ایم ایف کرز کی منظوری دیوالیا ہونے کے خطرے سے پاکستان کی دوری وزیراعظم پاکستان کی عالمی مالیاتی دارے کے ایک اشاریہ سترہ ارب ڈالر کرز منظور کرنے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کو شابہ ملک میں معاشی استحقام آئے گا امید ہے کہ آئندہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہ رہے کور کمانڈر کا زلہ جھل مکسی کے ایریا نوشیرہ کا دورہ کہا کہ افاجہ پاکستان ہر مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے فیمران تحریک انساک کے چین میں نے مران خان پر لائف تقریر کی پابندی لگا کر اختیار سے تجاوز کیا ہائی کورڈ اسلام آباد نے آئیت پابندی موطل کر دی چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں تقریر پر پابندی کی کوئی مناسب وجہ نظر نہیں آتی شاکر ترین کا صوبائی وزرائے خزانہ سے ٹیلی فون ایک رابطے کا بھانڈا پھوٹ گیا آوڈیو منظر آم پر آگئی مبیانہ آوڈیو میں آئی ایم ایف جیل میں رکاوٹ ڈالنے کا انکشا سابق وزر خزانہ شاکر ترین نے پنجاب کے وزر خزانہ کو آئی ایم ایف سے وعدے پورے نہ کرنے پر اکسایا آئی ایم ایف معایدے سے قبل پی جی آئی نے جو گری ہوئی حرکت کی ہے اس کے آرکیٹیکٹ شاکر ترین ہے مفتہ اسمائل کا شاکر ترین کی وزرائے خزانہ پنجاب و خیبر پختلخاق کے ساتھ ہونے والی آوڈو لیگ پر رد عمل کہا یہ لوگ پاکستان کو دیوالیہ پن پر لے گئے آئی ایم ایف سے معایدہ کر کے توڑا وزارت خزانہ کا بارشوں سے سبزیوں کی پیداوار متاثر اور مارکٹ میں خلط کی صورتحال کر غور مفاقی وزارت تجارت نے ملک میں سبزیوں کی پیداوار متاثر ہونے کے باعث پیاس اور ٹیمارٹر کی درامت کی اجازت دے دی ایران افغانستان طلب پوری نہیں کر سکتے اجلاس مبھارت سے بھی پیاس اور ٹیمارٹر درامت کرنے کی تجویز ملک کے اندر کوئی قانون بچا ہی نہیں آوڈیو میں ایک کٹ پیس کا کام پہلے سے ہو رہا ہے ترین اور تحمود کی آوڈیو میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی تحریک انصاف حسد عمر کا مبیانہ آوڈیو لیگ پر دفاعی جواب کہا کہ موجودہ حکمران جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے ایف ٹی ایف کامانین کی منظوری کی مخالفت کی تھی سن کے شہر بن گئے تباہی کی داستان وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے دیا ہے یہ بیان سلاب سے بستیام ملیے کا ڈھیر بن گئی سرکاری دفاتیر مارتے کاروباری مراکز اور آبادی حضیر ایاب ہزاروں افراد محصور اور لاکھوں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور بعض مقامات پر امدادی سامان سیاسی بنیاد پر تقسیم کیا جا رہا ہے امکیوم کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری کے خدشات کہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے کہ امداد کسی رنگوں نسل اور ذات کی تقسیم کی بغیر ہونا چاہیے اور کراچی کے قبضہ مافی نے روک دھار لیا سیلاب زدکان کا بدل کر بھیس اسکیم 3300 گردو نواہ کے خالی پلٹو پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی خالی پڑے ہوئے ہزاروں فلیٹو پر مشتمل منصوبوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پناہ لینے والے افراد کہیں سے بھی سیلاب زدکان دکھائیں نہیں دیتے لیبر سیٹی کے آلوٹیس کرے